سن 84 کے سکھ دنگوں کے سمیے میں جب چار ہجار ہمارے سکھ بھائی بہنوں کو جندہ جلایا گیا تھا تب یہ مون کیوں تھے میرٹ کے سن 87 کے دنگوں کے سمیے میں یہ مون کیوں تھے اور سن 1990 سے 30 سال جو کشمیر میں 40 ہجار لوگ کی موت ہوئی اور کشمیر جل رہا تھا تب یہ مون کیوں تھے اور میادھی رنجن جی کا جو شبد تھا جو انگریزی کا قوٹیشن انہوں نے دیا ان سبھی سمیے میں every morning سبھاپتی مہدے new widows were howling every morning new children were crying every morning new houses were falling اور موکدرشک کے روپ میں ہمارے یہ ساتھی بیٹھ کر سرکار میں بیٹھے ہوئے تھے آج یہاں بیٹھ کر گورو گوگوئی جی نے سبر رکھو سبر رکھو سبر رکھو گورو گوگوئی جی نے آسام اکورڈ کی بات کی جس آسام اکورڈ کی بات کی اس آسام اکورڈ کا کریانوین کانگریس کی سرکار نے کبھی کی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں دیجے تو بتو دیجے تو بتو اس آسام اکورو گورو دیجے تو بتو سنتی کی شمتہ رکھو سنتی کی شمتہ رکھو سنتی کی شمتہ رکھو بیٹھے بیٹھے norther سواپتی مہدے سواپتی مہدے نورتیز کی ساری سمسیاں کانگریس کی تشتی کرن کی راجنیتی کے ساتھ شروعات ہوئی جب ان کو اپنی فائدہ نورتیز میں ویدیشی گسپیٹیوں کو اندر لے کر ان کو ناغرکتہ دینی کی کاویات کی شروعات اور شرن اور پہچان دینی کی کاویات کی شروعات چارچ سواپتی مہدے بڑی لمبی ہے اندیس سو ساٹھ کے دشک میں جب منیپور میں الگاوادی سموں نے ہنسا کی شروعات کی جب وہ جنم ہوا تو وہ کون تھا جو ان کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ کون تھا جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کیا اور آپ بھول گئے انیس سو تیرانوے میں جب ایک سو تیئیس دن منیپور جل رہا تھا اٹھ کر کہہ رہے تھے کی منیپور کے سانسد کیوں نہیں بولے اس سمائے منیپور کا سانسد اس سدن میں روتے روتے ہوئے ان کا وقتبیا کیا تھا اس سانسد میں میں پودھنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکار یہاں بھی تھی اور آپ کی سرکار وہاں بھی تھی منیپور کے سانسد نے اس سانسد میں انیس سو تیرانوے میں وقتبیا دیا انہوں نے کہا انہائی کوٹ the state government is helpless it has no funds the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents please یہ سنیے گا please think that منیپور is a part of this country it affects the whole nation شاید کانگریس کے نیتا کو ان شبدوں کو سننا چاہیے تھا کل نہ بھاسن دینے کے پہلے مجھے آج سباپتی مہد ہے مزفر وارسی جی کی شبد یاد آتی اور میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اپنے گربان میں جھاکا نہیں جاتا آج یہ ستی اتپن ہو گئی ہے تتھیوں کے آدھار پر اگر ہم بات کریں کل گرہ منتری جی نے صدن میں پورا ویاکھین دیا ان کے منتری سنتری نہ تنتری ایک بار بھی منیپور گئے ہمارے گرہ منتری تین دن وہاں رات دن بتائے ہیں ہمارے راج منتری نے تیس دن نتیانند رائی جی نے منیپور میں بیٹھ کر ستی کا جائزہ لیا آج راہت راشی وہاں پہنچی ہے اناج پہنچا ہے ورچول سسٹم سے سکولز چل رہی ہیں آرمی کی فورس پہنچی ہے ایویکویشن میں ہم مدد کر رہے ہیں جو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور آنکڑے کی آپ بات کرتے ہو تو آنکڑی کی پشتی کرو یہ پچھلے نو سال منیپور میں سب سے شانتی پونڈ سمیہ رہا ہے انسرجنسی کے درشتی کونڈ سے آپ کے دس سال سے تین گناہ کم انسرجنسی ہوئی ہے اور چھے گناہ کم سیویلین دیتس آج منیپور میں ہوا ہے سیویلین دیتس آج منیپور میں ہوا ہے